کانپور دیہات میں پانی کے بطاشے کھانے کو لی کر دو پکچوں میں ویواد ہو گیا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ پہلے دونوں پکچوں میں جم کر لاتھی رنڈے چلے اور پھر گولیاں چلنے لگیں اس دوران دونوں پکچوں سے سات لوگ گم بھی روپ سے گائل ہو گئے گائلوں کو زلہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر دونوں پکچوں کے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے پورا محاملہ کانپور دیہات میں رنیا تھانا ترگت آرنگر اور پھتے پر روشنائی راجستوے گاؤں کا ہے یہاں لوگوں کے بیش گروار شام ہوئی مارپیٹ فائرنگ پتھراؤں کی گھٹنا کے بعد دونوں گاؤں کے لوگ دہشت میں ہیں گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ دن میں شروع ہوا بیباد دیر شام پڑ گیا پولیس پوری گھٹنا سے انجان رہی گھٹنا کو حملہ وروں نے فلمی انداز میں انجام دیا فائرنگ با پتھراؤں کے بعد گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے آپر پولیس تعدیق چک راجش پانڈے نے بتایا کہ رنیا کے راجندر نگر میں پانی کے بتاشے کھانے کے دوران تو پکچوں میں بیباد ہو گیا بیباد اتنا بڑ گیا کہ دونوں پکچوں کی بیچ جم کر لاتھی رنڈے چلے جس میں دونوں ہی پکچوں کی طرف سے چھے سے سات لوگ گھائل ہو گئے ہیں سب ہی گھائلوں کو علاج کیلئے زلہ اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے سب ہی گھائلوں کو معمولی چوٹائی ہے اس دوران دکان پر ہو رہے بیباد کو دیکھ کر دکان کے مالک نے چھت سے ہوای فائرنگ کر دی آج کانپور دیہات کے تھانہ رنیا انترگر راجند نگر میں پانی کا بتاشا کھانے کے دوران دو پچوں میں کہہ شنی ہو گئی اور بیباد ہوا اس بیباد کے قرم میں ابھیوک تھانہ رنیا میں پنجی کرد کیا گیا ابھیوک پنجی کرد میں جو آروپی گھن تھے ان کے دوران اس بات کا سام کو بیروت کیا گیا اور کچھ لوگوں کے ساموہ میں غتم پچھ جس نے اب یوگ پنجی کرد کر آیا تھا ان لوگوں پر لاتھی دینے سے مارنے کا پریاس کیا گیا اسی قرم میں وہاں پر ایک اسثانی دکاندار کی دکان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مارپیٹ کی گئی اور دکان کو بند کرنے کا پریاس کرانے کا پریاس کیا گیا دکان میں بیٹھے لوگوں کی مارپیٹ کو دیکھ کر کے اس دکان کے مالک دوارہ اوپر سے ہوای فائرنگ کی گئی اور اس کے اسلحے کو ریکوور کر لیا گیا ہے اور چار سے پانچ لوگوں کی دو نو پچھوں کی دفتاری ہو گئی ہے کچھ معمولی سات آٹھ لوگوں کو چوٹے آئیں ہیں کوئی گمھی پیٹر کیوں کیسی کو چوٹ نہیں ہے لائنڈ آڈر کی کوئی سمسیہ نہیں ہے اب یکٹ گڑوں کی سیگل دفتاری کی جائے گی موقع پر پریادت فلس بل کو صرف وارڈ ڈیوٹی میں لگا دیا گیا گاؤں کے لوگوں کی مانے تو پھتے پور روشنائی کی رہنے والے ستیم سنگھ کار سے بدوار شام کان پور جا رہے تھے راجندرہ چوراہ پر گاڑی کھڑی کر کے ویپانی لینے کے لیے اترے اسی دوران پور میں دونوں گاؤں کے یوکوں کے بیچ کہا سنی کے معاملے کو لے کر آر نگر کے لوگوں نے اسے مارپیٹ کر گھہل کر دیا اس معاملے میں ستیم کی ماں نیلم سنگھ نے دیپو حریشنکر لالو ٹڈیا ہری کشن لالو سنیل گنگا سنگھ للن کلوہ دس اگیاد لوگوں کے خلاف ریپورٹ درج کر آئی تھی مارپیٹ کے معاملے میں ستیم سنگھ کی ماں نیلم کی اور سے درج کر آئی گئے ریپورٹ میں پولیس کاروائی کرتی تو شاید معمولی بیوات اتنا بڑا روپ نہ لیتا اسی وجہ کے چلتے گروہ وار صبح ستیم وار دوسرے پکچوں کے لوگوں کے بیچ ٹکراؤں کشتیتی بن گئی شام پانچ بجے کے قریب آر نگر پرتم کی مہلائے وقت کچھ لوگ سڑک سے نکل رہے فتیپور روشنائی کے لوگوں کو گالی گلوچ کرنے لگیں اس بیچ پہنچے ستیم سنگھ سے پھر مارپیٹ کی گئی مارپیٹ کی جہنکاری پر فتیپور روشنائی سے کافی سنکیا میں لوگ جا پہنچے اور پھر پتھراؤ لاتھی ڈنڈے باہ فائرنگ شروع ہو گئی بیوات میں آر نگر پرتم کے رہنے والے رام جی ارفو آنند ببلی گپتہ روی کاند گپتہ چھوٹے گپتہ سورہ پیوچ گپتہ پریتی گپتہ دیویان شی کائلاش پور پولندر کے رہنے والے پنکر سنگھ چوہان آر نگر پرتم کی روحنی ایک تا دیوی انکتہ سنگھ انکتہ سنگھ اور ایک ان گھائل ہو گئے اکبر پر سی اسی میں ایک کے بعد ایک تیرہ گھائل آ جانے کی وجہ سے پورے سی اسی میں اندر سے لے کر باہر تک افراتفری کا موحول ہو گیا سی اسی کے چاروں طرف اسٹریچر پر گھائل لیٹے رہے ایک ایک کر چکیس سے پریچھڑ کیا گیا اس بیچ کچھ اسٹریچر و کچھ کرسی پر بیٹھ کر کراتے رہے اس بیچ تحصیل دار پون کمار بھی گھائلوں کو دیکھنے ہسپتال پہنچے اکبر پر سی اسی کے ڈاکٹر آنند گپتہ کے مطابق پنکچ کے بائیں پیر میں دو چھیت تھے ایک چھیت سے کارتوس کو باہر نکالا گیا ہے جبکہ دوسرے چھیت کو دیکھ کر لگ رہا ہے اس میں بھی کارتوس لگ کر باہر نکل گیا ہوگا لیکن ایکسے کی ریپورٹ آنے کے بعد دوسرے چھیت میں کارتوس لگنے کی بات کی پشتی ہو پائے گی پتہ پروشنے گاؤں میں فائرنگ کا ویڈیو شجل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے تمام لوگوں نے ایکسے پر ویڈیو کو پوشٹ کر کاروائی کی مانگ کی ہے لوگ صبح چناؤں کو پورا کرانے کیلئے زلے کا زدہ تر پولیس بل گیا ہوا ہے رنیا تھانے میں ماتر آٹھ سے دس پولیس کرمی ہی تھے گھٹنا کی سوچنا پر وہ بھی پہنچے لیکن بھیل کو دیکھتے ہوئے اتنی پولیس ناکافی تھی اس کے بعد آس پاس کے تھانوں کی پولیس بلائی گئی وہیں دیر رات پولیس بل تینات کر دیا گیا گاؤں کی ہر گتی ویدھی پر پولیس نظر رکھ رہی ہے آرنگر واپتے پروشنائی کے لوگوں کی بیچ ہوئی مارپیڈ واپائرنگ کی گھٹنا سے جڑے لوگوں کی دھر پکڑ کے لیے پولیس دیر رات تک ادھر ادھر دبش مارتی رہی گاؤں کی لوگ بھی دہشت کے مارے گھروں میں دپکے رہے رنیا تھانا دیج مہندر پٹیل نے بتایا کہ گاؤں میں پولیس بل موجود ہے شانتی ویوستہ بنی ہے مارپیڈ کرنے واپائرنگ کرنے والوں کو چنہیت کر لیا گیا ہے ریپورٹ درج کر کاروائی کی جا رہی ہے نفیس احمد دستگلائیب نیوز